عوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تک ہم لوگ انیس پاروں کا مختصف خلاصہ سمجھ چکے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا آج ہم بیسہ پارہ سٹارٹ کرتے ہیں بیسے بارے میں سورہ نمل کے آخری تین رکو اور نو رکو جہاں وہ سورہ قصص کے اور سورہ انقبوت کے ابتدائی چار رکو شامل ہیں رکو نمبر پانچ سورہ نمل کا جس میں اس کی آیات نمبر 59 سے 66 تک شامل ہیں سورہ نمل کے پانچ میں رکو میں اللہ نے للکارنے کے انداز میں مشکین صدیہ فرمایا کہ بلندوبالہ آسمان اور وسیع عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے بارش کون برساتا ہے اور اس کے ذریعے حسین بغات کون اگاتا ہے زمین کو جائے سکون اور راحت کس نے بنایا ہے زمین میں نہریں کس نے بہا دی ہیں بوجل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا ہے میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزے شروکنے کا انتظام کس نے کیا ہے کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا اور اس کی مشکلات آسان کرتا ہے سمندر اور خوشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہار، ندی، نالے، جنگلہ، ستارے کس نے پیدا کیے ہیں بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواوں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے اور جو دوبارہ بھی ان کی تخلیق پر کدرت اکتا ہے آسمان اور زمین سے رسک کس نے پیدا کیا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو مذکورہ بالا کارناہ میں انجام دے سکیں نہیں یہ کاریگری صرف صرف اللہ کی ہے افسوس ہے شرک کرنے والوں پر روکو نمبر چھے آیات نمبر سسٹری ایٹ سے ایٹی ٹو تک اس میں کفار کے سوال کا بتایا گیا ہے کہ کفار نے کیا سوال کیا تھا اس نے سوال کیا تھا کہ قیامت اگر واقعی آنے والی ہے تو کب آئے گی جواب دیا گیا کہ قیامت بہت جل واقع ہونے والی ہے البتہ غور تو کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے اس کتاب نے ان معاملات کی حقیقت واضح کر دی ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا یہ کتاب آگا کر رہی ہے کہ قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا اس کی گفتگو ان لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں رکو نمبر سات آیات نمبر 83 سے 93 تک ساتھویں رکو میں آگا کیا گیا کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جٹلانے والوں سے دریاب فرمائے گا کہ تم نے کیوں میری واضح آیات کو جٹلایا ان عدامت کے مارے جواب نہ دے سکیں گے اور ابھی جہانوں میں پھینک دیے جائیں گے روز قیامت سور میں پھوک ماری جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ تاری ہو جائے گا وہ سب اللہ کی بارگاہ میں آجیزی کے ساتھ حاضر ہوں گے جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گناہ جرم ملے گا اس کے برس جو بدنصیب برائیاں لے کر آیا اسے اندھی موں جہانوں میں ڈال دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ مل کر رہے گا جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا برے انجام سے دوچار ہوگا اللہ ان قریب اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام برحق ہے اب ہماری سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے اور یہ جو سورہ قصص ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان بیان کرتی ہے رکو نمبر ایک آیات نمبر ایک سے تیرہ تک پہلے رکو میں اللہ کی ایک زبدس تدبیع کا ذکر ہے فیرون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نو مولود بچوں کو زبا کر دیتا تھا اللہ نے فیصلہ کیا کہ فیرون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریعہ کے حوالے کر دیں تابوت دریعہ میں بہتا ہوا فیرون کے باغ میں پہنچ گیا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہ علیہ نے کہا کہ اسے قتل مت کرو کتنا پیارا بچہ ہے ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشی راز ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فیرون کے باغ میں پہنچ گئیں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایک ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی یوں اللہ نے فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانے میں کرانے کی تدبیر فرما دی بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے رکو نمبر دو آیات نمبر چودہ سے کس تک اس رکو میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید ہے وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ فیرون کی قوم کا ایک آدمی یعنی کبتی ایک اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا آپ علیہ السلام نے قتی کو ظلم کی سزا دینے کے لئے گھونسہ رسید کیا گھونسے کی ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ قبتی گرا اور مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی اور اللہ نے انہیں خواب یا الہام کے ذریعے بخشش کی بشارت دی فیرون تک اس قتل خطا کی اطلاع پہنچ گئی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ گیا آپ علیہ السلام نے اللہ سے آفیت کی دعا کی اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے میں پہنچا لیا رکو نمبر تین آیات نمبر بائیس سے اٹھائیس سب تیسے رکو میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گارڈ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے البتہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں آپ علیہ السلام کی تریاف کرنے پر لڑکیوں نے بتایا کہ ہمارے بالے ضعیف ہیں گھر پر اور کوئی مرد نہیں لہٰذا بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے آپ علیہ السلام نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا پھر ایک درک کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی بے کسی میں مدد کی یوں التجا کی کہ اے میرے رب تو جو خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا محتاج ہوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالفاظ قرآنی یعنی نہای شرم حیاء سے چلتی ہوئی آئی گویا قرآن کریم خواتین کی شرم و حیاء کی صفت کو خوب نبایا کر کے بیان کر رہا ہے اس لڑکی نے کہا مدین جو شیخ تھے مدین کے وہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی شیخ مدین نے آپ علیہ السلام کو اتمنان دلایا کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں پھر پیشکش کی کہ اگر آپ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر آزی ہوں تو وہ آپ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول فرما لی رکو نمبر چار آیات نمبر 29 سے 42 تک اس رکو میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کی تیشدہ مدد پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے دوران سفر اللہ نے انہیں نبوہ سے سرفراز فرمایا اور دو موجزات عطا فرمائے ان کا اسا زمین پر ڈالتے ہی ایک سامپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برامت ہوتا اب انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان موجزات کے ساتھ آل فران کی طرف جائیں انہیں توحید پہ ایمان لانے کی دعوت دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حارون کو بھی رسالت کے منصب پر فائز کرنے کی درخواست کی اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت اتتا فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فران کو حق کی دعوت دیا اور موجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور موزے کو جادو قرار دیا اللہ نے آل فران کو حق کی دشمنی کی سزا دی اور سمندر میں غرق کر دیا رہتی دنیا تک لانتان ان کے مقدر میں کر دی پھر آخرت میں بھی وہ بری طرح زلیل کیے جائیں گے رکو نمبر پانچ آیات نمبر فورٹی تھی سے ففٹی تک پانچے رکو میں یہ حقیقت بیان ہوئے کہ گزشتہ واقعات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر مدین یا کوہیتور کے پاس موجود نہ تھے کہ وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریخ کے اصل حقائق سے آگا کر دیں اور انہیں حقائد و عمال کی اسلاح کی طرف متوجہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر مشرقین مکہ پہ کوئی عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ تُو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا اگر تُو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے اب جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو رات کی طرح کی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور اللہ کی کتاب لے آؤ میں اس کی پیروی کروں گا لیکن اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا رکو نمبر چھے آیات نمبر ففٹی ون سے سسٹی مکہ کی محرومی اور اہل کتاب کی صالحین کی خوشبقتی کا بیان ہے مشیقین مکہ کے سامنے قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے دوسری طرف حبشہ سے آنے والے ایک عیسائی ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے مکہ والوں نے ان کی توہین کی لیکن انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا حیسائی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے لہذا مسلمان تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے اس لئے انہیں دوہرے عجر کی بشارت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے لیکن مکہ والے اس نعمت سے محروم رہے خاص طور پر ابو طالب کی ایمان نالانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ تھا اللہ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن طریقے سے ادا فرما رہے ہیں کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ ہی کے اکتیار میں ہیں مشکین مکہ دعائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو ہم برباد ہو جائیں گے وہ سوچتے تھے کہ خانے کعبہ میں جو کئی قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ قبیلیں ان بتوں کے لئے سارا سال آ کر نظرانے پیش کرتے ہیں جو ہم وصول کرتے ہیں وہ ہمیں اپنا مذہبی امام مان کر ہمارے تیچارتی کافلوں کی حفاظت کرتے ہیں بت پرستی کی نفی سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی جواب دیا گیا کہ جمع ہوئے کاروبار اور مضبوط معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتی گزشتہ قوموں کی تباہی کی داستانیں عبرتناک مثالیں ہیں پھر دنیا کا مال و ازباب وقتی اور گھٹیا ہے آخرت کی نعمتیں دائمی اور آلہ ہیں وہ لوگ واقعی احمق ہیں جو دنیا میں اپنی معیشت کے خوشحالی کو حق کا ساتھ دینے پر ترجید ہیں رکو نمبر سات آیات نمبر سیسٹی ون سے سیونٹی فائف تک ساتھویں رکو میں آگا کیا گیا کہ ایسے لوگ گھاٹے کا سودہ کرتے ہیں جو آرزی دنیا میں عیش کر لیں لیکن آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں قیدی بن کر جہانم کی دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکتے رہیں روز قیامت اللہ مشکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ خودصافتہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے معبود آنے باطل یعنی دنیا دار مذہبی اور سیاسی پیشوا کہیں گے کہ ہم خود گمرا تھے اور ہم نے ان کو بھی گمرا کیا مشکین سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا خیر اسی میں ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے سچی توبہ کر لی جائے اللہ ہی کو معبود مانا جائے جو کل اختیار رکھتا ہے اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لئے رات تاری کر دے تو کوئی ہے جو دن کا اجالہ لاسکے اگر وہ ہمیشہ کے لئے دن تاری کر دے تو کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لاسکے روز قیامت ہر امت کے رسول اللہ کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے وہ گواہ ہی دیں گے کہ انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا اب مشکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا بے بسی اور لاچارگی کے اس عالم میں کوئی خود صحتہ معبود ان کے کام نہ آئے گا رگو نمبر آٹھ آیات نمبر سیونڈی سیکس سے ایٹی ٹو تک اس میں قارون کا عبرتناک واقعہ بیان ہوا اس کا تعلق بنی اسرائی سے تھا اس کے مال و دولت کے خزانے انتہائی کسیر تھے وہ دولت کے نشی میں تکبر کرتا تھا اور فیرون کا ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرتا تھا اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ اس نے اکڑ کے کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے کیا وہ جانتا نہ تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے ادبار سے اس سے کہیں آنگے تھی ایک روز وہ پوری شان و شوقت سے شہر میں نمودار ہوا دنیا داروں نے حسد سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے آتا ہوں ایسے میں علم حقیقت رکنے والوں نے کہا کہ نہیں اصل خزانہ آخرت کا عجو سواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مؤمنوں کو ملتا ہے بلاخر قارون اپنے جملہ مال و ازباب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا وہی لوگ جو پہلے اس کی طرح دولت مند بننے کی تمنہ کرتے تھے اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تباہی سے بج گئے انہیں اس حکمت کی سمجھ آگئی کہ خیر اللہ کے دیو پر راضی رہنے ہی میں ہے رکو نمبر نو آیات نمبر 83 سے 88 تک آخری رکو میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت کا عجو سواب ان کے لئے ہے جو نہ فیرون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں روز قیامت میں جو شخص نیکی لائیا اسے ایک نیکی کا کئی گناہ جر ملے گا اس کے برز جو بدنصیب برائی لائیا اسے برائی کا بلکل ویسے ہی بدلہ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کامیابی کی آلہ منازل تک پہنچائے گا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اپنے خاص وزل سے عطا فرمائی ہے اس کے شکر کا تقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہو کر رہیں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں صرف اسی کی بندگی کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی ذات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے اور روز قیامت ہر حال میں اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے اب پارے نمبر بیس میں سورہ انقبوت ہے جو اس پارے کی آخری صورت ہے اور اس پارے میں سورہ انقبوت کی چار رکو شامل ہے سورہ انقبوت جو ہے وہ صبر و استقامت کی تلقین کے بارے میں ہے چلیں آئیں ہم سورہ انقبوت کا آغاز کرتے ہیں رکو نمبر ایک سے آیات نمبر ایک سے تیرہ تک اور اس میں ہمیں خبردار کیا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہم زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہانم سے بچا لے گا اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قتم رہیں گے اللہ ان کے گناہ ماہ فرما دے گا اور انہیں بھرپور عجر دے گا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے البتہ اگر وہ شیر کرنے پر مجبور کریں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی ہشکین مکہ کے بڑے بوڑے نوجوانوں کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو ہمارے راستے پر چلو اگر ہمارے راستے پر چلنا گناہ ہے تو ہم روز قیامت یہ گناہ اپنے سر لے لیں گے حقیقت یہ ہے کہ روز قیامت کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمہ نہیں لے سکے گا البتہ گمراہ کرنے والوں کو دگنی سزا ملے گی اپنی گمراہی کا وفال بھی انہیں پر آئے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی انہیں جینا پڑے گا رکو نمبر دو آیات نمبر ایک چودہ سے بائیس تک دوسرے رکو میں آنگاہ کیا گیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے نو سو پچاس برس تک صبر و سکامت سے قوم کو دعوت حق دی قوم کی اثریت نے حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے مخالفین حق کو حلاق کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رسط دیتا ہے تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے تم نے بلا خیر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اپنے عمال کا بدلہ پانا ہے جو بدنصیب اللہ کے سامنے حاضر کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے اور دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے رکو نمبر تین آیات نمبر تیس سے تیس تک تیسے رکو میں بیان کیا گیا کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جٹلایا اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اللہ نے انہیں محفوظ عقا انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم جانتے ہو کہ مٹی کے بنائے ہوئے بدھ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے یہ رشتہ داریوں کے بندھن اور باہمی مفادات ہیں جو تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکے ہیں اور تم باطل تصورات پر اڑے ہوئے ہو روز قیامت تم ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور ایک دوسرے کو اپنی گواہی کا ذمہ دار قرار دو گے وہاں تم سب کا ٹکانہ جانوں میں اور کوئی تمہاری مدد کے لئے نہ آئے گا انہوں نے جب محسوس کیا کہ اس قوم سے کسی بلائی کی توقع نہیں تو قوم کو چھوڑ کر ہجرت فرمائیں ان کے ساتھ حضرت روت علیہ السلام بھی تھے حضرت روت علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف اصلاح کے لئے بھیجے گئے جس نے سب سے پہلے ہمجنس پرستی جیسے کبھی جرم کا ارتکاب کیا تھا جب حضرت روت علیہ السلام نے اس قوم کو اس بدفعلی سے روکا تو وہ اکڑ کر عذاب لے آنے کا مطالبہ کرنے لگے روکو نمبر چار آیات نمبر اکتیس سے فورٹی فور تک چوتھے رکو میں پانچ مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے ان میں قوم لوت اصحاب مدین قوم آت قوم سمود اور آل فیرون شامل ہیں اس کے بعد قوموں پر آنے والے عذابوں کی صورتیں بیان کی گئیں تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوت پر کنکڑیاں برسائی گئیں زلزلہ جس کے ذریعے قوم سمود اور اصحاب مدین کو حلاق کیا گیا زمین میں دسا دینا جس کے ذریعے قارون کو برباد کیا گیا توفان یا سمندر میں غر کر دینا جیسا کہ قوم نو اور آل فیرون کو تباہ کیا گیا یہ تمام مجرم قومیں شرک کے جرمیں مبتلا تھیں لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے نہ بچا سکے اللہ کے سیوہ دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید اکنا یا ان پر اعتماد کرنا بلکل اسی طرح ہیں جیسے کسی مکڑی کا جال بنانا مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے بلکل اسی طرح اللہ کے سیوہ کسی اور پر بروسہ اور اعتماد بھی بے فائدہ اور ناپائدار ہوتا ہے یہاں پارہ نمبر بیس کا اقتدام ہوتا ہے سورہ انقبوت کی اس پارے میں چار رکو شامل تھے اور اب اکسویں پارے میں ہم پانچویں رکو سے پڑھیں گے سورہ انقبوت کے بارے میں آئی ہوب آپ لوگ کو رکو برکو ہر سورت سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اکسویں پارے کا آغاز کریں گے اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین شکریہ